دسمبر اور جنوری مہینے کے دوران دیس میں اگلے دو مہینوں کے دوران بارش کی گتویدیاں کس طریقے سے دیکھنے کو ملے کہاں پر کتنی بارش ہونے کی سمبابنہ ہیں نظر آ دیئے تو اس ویڈیو میں ہم آنے والے دو مہینوں کے موسم کے بارے میں ڈیٹیل سے بات کریں گے اور ساتھی جانیں گے سموندری کنڈیشن آنے والے دو مہینوں میں کس طریقے سے بنی رہنے کی سمبابنہ ہے تو سب سے پہلے اگر ہم بات کریں پرسانت مہا ساگرے میں جو علنینوں کی کنڈیشن بنی ہوئی ہے اس پر کیا کتنی گرہوٹ دیکھنے کو ملے گی کیا لالی نہ اوبر سکتا ہے اور اوبرے کا تو کب تک اوبر سکتا ہے وہ آپ یہاں پر اس میپ میں دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ جانوری فروری اور مارچ میں یہاں پر فروری کے آس پاس نیوٹرل کنڈیشن اوبرنے کی سمبابنہ ہے اس کے بعد دیرے دیرے نیوٹرل کنڈیشن میں بڑھوتری دیکھنے کو مل رہی ہے لگتار اور مونسوم دوہزا چوبیس تک نیوٹرل کنڈیشن کافی زیادہ پرباہ بھی رہے گی اور جو علنینوں کی کنڈیشن بنی ہوئی ہے وہ استطیاں اب دسمبر کے بعد میں دیرے دیرے کم ہونا سروح ہو جائے گی اور اگلے مونسوم تک اور پری مونسوم تک علنینوں کی جو استطی بنی ہوئی تھی اس میں یعنی نئے کے برابر استطیاں دیکھنے کو ملے گی حالانکہ مونسوم دوہزا چوبیس کے دوران بھی علنینوں رہے گا لیکن کمجور رہے گا کافی کمجور اور لانینہ ابرے گا جس کے چلتے یہاں پر تھوڑی سی استطیوں میں صدار دیکھنے کو ملے گا اور کافی اچھی رینفول ایکٹیوٹی پری مونسوم سیزن اور مونسوم سیزن کے دوران دیکھنے کو مل سکتے اور ابھی اگر ہم بات کریں جنوری اور فروڑی میں علنینوں کی کنڈیشن پرشاند مہا ساگر میں بنی رہے گی اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں آئیوڈی یعنی کی انڈین آسین ڈائپول کی کنڈیشن اگلے دو مہنوں میں کس طریقے سے رہے گی تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی آئیوڈی کی جو کنڈیشن ہے وہ ابھی پوزیٹیو چل رہی ہے اور آنے والے دو مہنوں کے دوران آئیوڈی پوزیٹیو رہے گا دسمبر میں پورے دیش میں کافی اچھی باریس ہونے کی سمبابنہ ہے آئیوڈی بھی پوزیٹیو رہے گا اور ایمجیو کا بھی سپورٹ رہے گا ساتھ میں مچپورت ڈبلو ٹی بھی آئیں گے جس کے چلتے دسمبر مہنے کے دوران پورے دیش میں کافی اچھی ورسہ ہوگی ایسی سمبابنہیں بنی ہوئی گے اور آئیوڈی یعنی کی فروڑی کے بعد میں نیگیٹیو ہونے کے تھوڑے سے چانسز ہیں نیگیٹیو کی طرف تھوڑا چکے گا اور جو کی پری مونسون تک کے یہ ایکٹیویٹی کافی زیادہ نیگیٹیو کی طرف سے سپٹ ہو سکتی ہے اس کے بعد اگر ہم بات کریں دسمبر مہنے کے دوران پورے دیش میں رین فول ایکٹیویٹی کس طریقے سے دیکھنے کو ملے گی کہاں پر کتنی باریس ہونے کی سمبابنہ دسمبر کے دوران نظر آ رہی ہے تو یہاں پہ آپ میپ میں دیکھ پائیں گے کہ دیش کے زیادہ راجوں میں سامانے سے زیادہ باریس ہونے کی سمبابنہ ہے دسمبر مہنے کے دوران اور کافی راجوں میں کافی اچھی رین فول ایکٹیویٹی ہونے کی سمبابنہ ہے جس میں اگر ہم بات کریں اتر پشمی بھارت کی یعنی کہ یہاں پر ڈبلو ڈی کا ایمپیکٹ ہے پہاڑی اور میدانی راجوں میں کافی سکریہ روپ سے دیکھنے کو ملے گا جس کے چلتے پروتی راجوں میں کافی اچھی برپاری کے ساتھ دیش باریس یہاں پہ دیکھنے کو ملے گی تو کہیں پر میدانی راجوں میں وہ لورشٹری اور باریس کیا جو دور ہے وہ پورے دسمبر مہنے کے دوران دیکھنے کو ملے گا جس میں ہریانہ پنجاب دلی انسیار اتر پردیس راجستان اور مدے پردیس کے ساتھ بیہار جھارکن تک ڈبلو ڈی کا ایمپیکٹ یہاں پر رہے گا اور ویسے کر کے مہاراشترا مدے پردیس کے جو پوروی اور شنٹرل باغوں کے ساتھ ساتھ دکسنی اتر پردیس یہاں یہ جو ریجن دیکھ رہے ہیں آپ یہاں پر سامانے سے کافی زیادہ باریس ہونے کی سنبھاؤنہ ہے اس کے علاوہ گجڑات پچھمی راجستان میں کل ملاکر کے ٹھیک ٹاک استدھیان رہے گی بہت زیادہ باریس یہاں پر نہیں دیکھنے کو ملے گی لیکن سامانے کے آس پاس باریس یہاں پر بھی ہونے کی سنبھاؤنہ ہے یعنی کہ عام طور پر جو دسمبر مہینے کے دوران جتنی باریس ہونی چاہیے اتنی باریس یہاں پر وائٹ کلر میں جو آپ ہونا ذرہا رہا ہے اس ایریاز میں دیکھنے کو ملے گی اور جبکہ پیلیو کلر میں آپ دیکھ رہے ہیں انہیں ایریاز میں سامانے سے زیادہ باریس ہوگی یعنی کہ عام طور پر دسمبر میں جتنی باریس ہوتی ہے اس سے اس سال زیادہ باریس ہونے کی سنبھاؤنہ ہے اس کے علاوہ دسمبر میں دکشن بھارت میں بھی آپ دیکھیں گے کرناٹاک، تمیلاڈو، کئرلا یہاں پر کافی زیادہ باریس ہونے کی سنبھاؤنہ ہے سامانے سے کافی زیادہ دیفیسنسی دیکھنے کو ملے گی اس کے علاوہ تیلنگانہ، اندر پردیس اور جو تمیلاڈو کے اتری علاقے ہیں یہاں پر کل ملاقے کے سامانے یا پھر سامانے سے تھوڑی بہت زیادہ باریس ہو سکتی ہے اڑیسہ اور دکشن چھتیس گھر میں بھی لگ بگ سامانے کے آس پاس بارسہ دیکھنے کو ملے گی پوری بھارت میں بھی اسم میگالے اور ترپرا کے کچھ باغوں میں سامانے سے زیادہ بارسہ یہاں پر دیکھنے کو مل سکتی ہے لیکن ارنانسل کے باغوں میں سامانے کے آس پاس باریس رہے گی اسی دوران پنگال کی کھاڑی میں دسمبر میں بہت زیادہ حل چل ہونے کی سنبھاؤنہ ہے نہیں لیکن ارب ساغر میں ویل مارکل اوپریسر یا پھر ڈپریسن کی ایک دو ایکٹیویٹی ہونے کے چانسز رہیں گے اور ابھی اگر ہم بات کریں اگلے بیس دنوں کے دوران یعنی کی آنچ سے نومبر میں کے آخر تک ہو سکتا ہے کہ بنگال کی کھاڑے میں کوئی یعنی کی ڈپریسن یا پھر ہو سکتا وہ ڈپریسن سائیکلون بھی بن جائے ایسی سنبھاؤنہیں ابھی دکھائی دے رہی ہے لیکن ہم اس پر ویڈیو ایک الگ ویڈیو پر بات کریں گی اس کے بعد اگر ہم بات کریں گی جنوری مہنے کے دوران پوری دیس میں رینفول ایکٹیویٹی کی کس طریقے سے دیکھنے کو ملے گی جنوری مہنے میں آپ دیکھیں گے دیس میں باریس کی گت ویڈیو میں تھوڑی سی کمی آنے کی سنبھاؤنہ ہے حالانکہ دیسمبر میں کافی اچھی باریس پوری دیس میں دیکھنے کو ملے گی اس کے بعد جنوری میں تھوڑی سی باریس کی گت ویڈیو میں کمی آئے گی اور دیس کے تمام راجوں میں یعنی کہ دکھشن بھارت سے لے کر کے مدی بھارت اور اتر پچھمی بھارت کی میدانی راجوں میں لگ بگ سامانے کے آس پاس جتنی باریس آمدور پر ہوتی ہے اترین باریس دیکھنے کو ملے گی لیکن اوڈیسا 36 گڑ اور مردی پردیس یہ جو بیلی فلیر میں آپ یہاں پر ریجن دیکھ رہے ہیں یہاں پر سامانے سے زیادہ بارسہ ہونے کی سنبھاؤنہ ہے جنوری کی دوران اور شانت ہی کچھ ہریانہ پنجاب کی بھاگوں پر بھی تھوڑے بہت سامانے سے زیادہ آنکڑے یہاں پر دیکھے جا سکتے ہیں اس کے لبے پروتی راجوں میں ڈبلو ٹی کا جو ایمپیکٹ دیسمبر میں دیکھنے کو ملے گا اس کے مقابلے کافی کم رہے گا یہاں پر اور یہاں پر جنوری میں سامانے سے کم ورسہ ہوگی جس کا وجہ رہے گی کہ جو ڈبلو ٹی کا جتنا پرباو دیسمبر میں رہے گا اتنا پرباو جنوری میں نئی تیکھنے کو ملے گا جس کے چلتے پروتی راجوں میں سامانے سے کم ورسہ یہاں پر تیکھنے کو ملے گی تینوں پروتی راجوں میں سامانے سے کم ورسہ ہونے کی چانسز ابھی کے مطابق دکھائے دے رہے ہیں اس کے علاوہ پوروی بھارت میں بھی کل ملا کر کے ٹھیک تاکستیتیاں رہے گی اور رنانچل میں جرور تھوڑی سامانے سے کم آکڑے بارس کے روپ میں یہاں پر دیکھنے کو ملے گی اس کے علاوہ بنگال کی کھاڑی میں کوئی سٹرونگ ویدر ایکٹیویٹی ہونے کی چانسز ہے نہیں لیکن عرب ساغر میں جرور کچھ لو پریسر ایکٹیویٹی یہاں پر جرور دیکھنے کو مل سکتی تو کچھ اس پرکار سے آنے والے دو مہینوں کے دوران پورے بھارت میں موسمی قطعیدیاں کی جو سمباونہ ہیں ابھی کے مطابق جو نظر آ رہی ہے وہ کچھ اس پرکار سے دکھائی دے رہی ہے اس کے بارے میں ہم نے اس ویڈیو میں ڈیٹیل سے بات کری ہے اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں حلال اس ویڈیو میں اتنا ہے دھنیواز نمسکار